السلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن آپ نے کہا کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دس محرم الحرام کو شہید کیے گئے جی ہاں دس محرم الحرام کو شہادت حسین ہوئی البدایہ والنہایہ تاریخ دبری وغیرہ وغیرہ آپ پوچھتی ہیں کہ یہاں ہمارے ملک پاکستان میں یکم محرم سے ہی جو ہے وہ ماتم اور نوہا اور سوگ منانا شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ سوگ تو صرف تین دن تک ہے تو جی اہلِ تشیعوں کا روزِ اول سے لے کر آج تک حسین کی شہادت کا سوگ ماتم نوہا یہ فقط ایک ڈراما ہے ایک مووی ہے ایک دوکھا ہے ایک فراد ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کرب و بلا میں نواصر رسول حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے شہید کیا حضرت حسین ابن علی علیہ السلام جب ان کا محاصلہ کر لیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں آئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بوری بری خطوں کی یہ بری ہوئی بوری دیکھ لو یہ وہ بوری ہے جس میں وہ تمام لیٹر موجود ہیں جو مجھے خود کوفہ والوں نے لکھے میں آیا نہیں میں بلایا گیا ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں تمام ایسے لوگ تھے جو سب کے سب کوفی تھے ایک بھی اس میں شامی اور دمشکی موجود نہیں تھا حضرت حسین کو بلانے والوں نے بلایا اور ہمارے شیخ علامہ عیسان علیہ زہیر شہید رحمہ اللہ کے بقول بتیس ہزار کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والے بتیس ہزار لوگ اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا تو حضرت مسلم بن عقیل پھر اکیلے رہ گئے ایک بڑیہ کے گھر میں جا کر پناہ لی اور بڑیہ کے بھی خبیص بیٹے نے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل موجود ہے آؤ اسے پکڑو اور اس کے پکڑوانے کا جو انام ہے وہ مجھے دے دو تو مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور جب کافلہ حسین کے بہتر افراد کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو پیچھے جو بچہ وہ تھا علی بن حسین جن کا لقب ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی امام زین العابدین بیمار تھے اور اہل تشیع انہیں بیمار کربلا بھی کہتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین جب کرب و بلا سے بچے کچھے کافلے کے ساتھ واپس نکلے تو دیکھ جب کوفہ شہر سے گزرے تو کوفی رو پیٹ رہے ہیں امام زین العابدین نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں کہا یہ قتل حسین پر رو رہے ہیں تو حضرت امام زین العابدین پوچھتے ہیں اگر یہ قتل حسین پر رو رہے ہیں تو حسین کو شہید کس نے کیا یعنی مارنے والے بھی یہی قتل کرنے والے بھی یہی بلانے والے بھی یہی شہید کرنے والے بھی یہی اور اپنا مو پیٹنے والے اور رونے والے اور ہائے حسین ہائے حسین کی صدائیں لگانے والے بھی یہی لوگ تو میری بہن روزے اول سے ان لوگوں نے یہ ڈراما رچایا کہ چور مچائے شور پہلے حضرت حسین کو بلایا خط پہ خط لکھ کر اتنا کہ حضرت حسین کے پاس کوفیوں کے خطوط کی بوری بھر گئی پھر حضرت حسین جب آئے عبید اللہ ابن زیاد نے جب لالچ دیا اور ڈرائی دھمکایا تو سب کے سب حسین کو چھوڑ گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کافلہ حسین کا سارا مال و اسباب لوٹا اور اس کے بعد جب دیکھا کہ معاملہ تو یہ ہو گیا اب چلے ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دینے اور چلے یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے تو اس لیے پہلے دن سے ہی لے کر آج اس صدی تک شیعہ لوگوں کا یہ ماتم کرنا یہ واویلہ کرنا رونا پیٹنا سوگ بنانا کالے کپڑے پہننا منجھیوں کو اُلٹ کر دینا چارپائیوں کو اُلٹ کر دینا اہلِ تشیعہ سوگ کے اندر ان دس دنوں میں اپنی چارپائیاں اُلٹ رکھتے ہیں اسی طرح سوگ کرتے ہوئے اپنا مو پیٹنا زنجیر زنی کرنا اور اپنی جان پر خود تشدد کرنا یہ سوائے ایک ڈرامے مووی فراد دوکھے کے سوا کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ کی ہزار ہاں پھٹکار ہو ان کوفیوں پر جنہوں نے اپنے ایلچی اپنے کاسد اور اپنے خطوط جنابِ حسین کو لکھے اور جب حسین آیا تو ان کوفی لائیوفیوں نے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوکھا کیا اور حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس لیے سامعینِ محترم کربو بلا کا دس محرم کا دن یا پہلا دن جب سے حضرتِ حسین کو خط لکھے گئے اور آج تک ان اہلِ تشیعو یا کوفیوں یا عراقیوں کا یہ رونا پیٹنا سوائے دوکھے اور فراد کے کچھ نہیں ہے اور اللہ کی لانت ایسے لوگوں پر جو ماتم اور نوحہ کرنے والے ہوں اپنے گربان پھارنے والے ہوں زنجیر زنی کرنے والے ہوں یہ تمام کام جاہلیت کے کام ہیں اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے ان حرکتوں سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے ابو داود وغیرہ واللہ عالم بالصواب بہترین بہترین جاہلیت کے ساتھ ظلیر زنجیر بہترین بہترین